چلتے خوب درود و سلام پڑھئے اردو میں یا اپنی مادری زبان میں دعائیں کیجئے چاہیں تو مناجات پڑھئے مکتبت المدینہ سے مناجات اتاریہ نامی جی بی سائز کی کتاب حاصل کر لیجئے اس کے علاوہ بھی چاہیں تو عربی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں رفیق الحرمان میں تواف کے ساتوں پھیرے میں الگ الگ جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی درج کی گئی ہے چاہیں تو اس کو دیکھ کر پڑھئے اول آخر دروش شریف پڑھ لیجئے اور یہ دعا پڑھئے رکنہ یمانی تک پہنچنے تک یہ دعا اور اس کے ساتھ دروش شریف مکمل کر لیجئے ساتوں چکر کی دعائیں یہ ہیں الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو اللہ جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو رکنہ یمانی تک دعائیں اور درود پاک بغیرہ ختم کر لیجئے اب اگر بھیڑ کی وجہ سے اپنی یا دوسروں کی عیدہ کا اندیشہ نہ ہو تو رکنہ یمانی کو دونوں ہاتھوں سے یا سیدھے ہاتھ سے تبرکن چھویں صرف الٹے ہاتھ سے نہ چھویں موقع مویسر آئے تو رکنہ یمانی کو بوسا بھی دے لینا چاہیے مگر یہ احتیاط ضروری ہے یہ قدم اور سینہ کعبہ مشرفہ کی طرف نہ ہو اگر چومنے یا چھونے کا موقع نہ ملے تو یہاں ہاتھوں کو چومنا سنت نہیں ہے آج کل رکنے یمانی پر بھی لوگ خوشبویں ملتے ہیں لہذا احرام والے اور والیاں چھونے اور چومنے سے احتیاط کریں ورنہ خوشبو لگنے کی صورت میں اس پر جو جرمان مقرر رہے وہ دینے ہوں گے اکثر عبام الناس ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی رکنے یمانی کی طرف دور سے اس طرح ہاتھ لے راتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ بھی کوئی سنت نہیں اب کعبہ مشرفہ کے تینوں کونوں یعنی رکنے غراقی رکنے شامی اور رکنے یمانی کا تواہ پورا کر کے چوتھے کونے رکنے اسود کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں رکنے یمانی اور رکنے اسود کی دھرمیانی دیوار کو مستجاب کہتے ہیں یہاں دعا پر آمین کہنے کے لیے ستر ہزار فرشتے مقرر ہیں آپ جو چاہیں اپنی زبان میں اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں یا سبھی کی نیت سے اور مجھ گناہ گاروں کے سردار سگے مدینہ اوفیہ انہو کی بھی نیت شامل کر کے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے اور ساتھ میں یہ قرآنی دعا بھی پڑھ لیجئے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرط عسنا وقینا عذاب النار ترجمہ کنزولی ایمان اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا اے لیجئے آپ حجرِ اسوط کے قریب آپ مہنچیں یہاں آپ کا ایک چکر پورا ہوا لوگ یہاں ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی دور ہی دور سے اس طرح ہاتھ لہراتے ہوئے گزر رہے ہوتے ہیں ایسا کرنا ہرگز سنت نہیں آپ حسبِ سابق احتیاط کے ساتھ روبہ قبلہ حجرِ اسوط کی طرف مو کر لیجئے یعنی پہلے حجرِ اسوط کے قریب آپ کو قبلہ روح کھڑا ہونا ہے اور پھر سیدھیات کی طرف سرک کر حجرِ اسوط کی طرف سامنے آنا ہے اور پھر اسی طرح دوسرے چکر اب شروع کر رہے ہیں تو اس میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہچیلیاں اس طرح اٹھانیے کہ قبلہ روح رہے ہیں اور یہ دعا پڑھنیے بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ اور اشارہ کر کے اپنی ہچیلیوں کو چوم لیجئے اب موقع ملے یعنی موقع ملے تو حجرِ اسوط کو بوسا دیجئے ورنہ اسی طرح ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے چوم لیجئے پہلے کی طرح کعبہ کی طرح مو کر کے تھوڑا سا سرکیے جب حجرِ اسوط سامنے نہ رہے تو فوراں اسی طرح کعبہ مشرفہ کو بائیں ہاتھ کی طرف لیے تو آپ میں مشغول ہو جائیے اور دروشری پڑھ کر دوسرے چکر کی چاہیں تو دعا شروع کیجئے رکنِ یمانی پر پہنچنے سے پہلے پہلے یہ دعا ختم کر دیجئے اور درودِ پاک پڑھ لیجئے اب موقع ملے تو پہلے ہی کی طرح رکنِ یمانی کے ساتھ چومنے یا تبرکن سیدھے ہاتھ سے چونے والی ترکیب کیجئے پھر حجرِ اسوط کے قریب پہنچیں گے تو دو پھیرے آپ کے پورے ہو گئے اب اسی انداز میں تیسرا پھیرہ تین پھیرے کرنے کے بعد آپ کا رمل پورا ہو گیا یہ مرد رمل کریں گے عورتیں نہیں کریں گے رمل پورا ہو گیا اب استباہ آپ کا باقی رہے گا اب درمیانہ چال کے ساتھ اسی انداز میں کعبہ شریف کا استلام بھی کرنا ہے اور سب کچھ کرنا ہے بس رمل نہیں کرنا آپ کعبہ کا تواف کرتے رہیے یہاں تک کہ جب سات پھیرے مکمل ہو جائیں آٹھویں بار پھر آپ اسی طرح حجرِ اسود کو چومی ہے لیکن آٹھویں پھیرا شروع نہیں کریں گے اگر جان بوجھ کر آٹھویں پھیرا شروع کر دیں گے تو آپ کو پھر سات پھیرے مکمل کرنے ہوں گے تو الحمدللہ یہ آپ سات پھیرے آپ پورے کر چکے اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی سات پھیرے کیے جاتے ہیں تو اس میں حجرِ اسود کا استلام آٹھ بار کرنا ہوتا ہے سات پھیرے پورے ہوتے ہی اپنا سیدھا کندھا ڈھاپ لیجئے استباہ ختم کر دیجئے اور مقام ابراہیم پر آ کر یہ آیت مقدسہ پڑھئے وَاتَّخِدُوا مِنَّ قَوْمِ عِبْرَاهِيمَ مُصُلَّا ترجمہ کنزول ایمان اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناو اب مقام ابراہیم کے قریب جگہ ملے تو بہتر ورنہ مسجدِ حرام میں جہاں بھی جگہ ملے اگر وقتِ مقرو نہ ہو تو دو رقعت نمازِ تواف ادا کریں پہلی رقعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قُلْ يَا أَيُّ الْكَافِرُونَ اور دوسری میں قُلْ هُوَ اللَّهِ شْرِیف پڑھئے یہ نماز واجب ہے اور کوئی مجبوری نہ ہو تو تواف کے بعد فوراں پڑھنا سننا یاد رکھئے استباہ یعنی کندہ کھلا رکھنا صرف اس تواف کے ساتھوں پھیروں میں جس کے بعد صحیح ہوتی ہے اگر وقتِ مقرو داخل ہو گیا ہو تو یہ دو رقعت جو ہیں یہ بعد میں پڑھ لیجئے مگر یہ یاد رکھئے کہ تواف کے جو واجب التواف کہلاتی ہیں دو رقعتیں یہ پڑھنی لازمی ہے عمر بھر میں جب بھی پڑھیں گے یہ ادای ادای قضا نہیں ہے مقامِ ابراہیم پر دو رقعت ادا کر کے یہ دعا پڑھ لیجئے اب ملتظم پر آئیے اور اس سے لپڑ جائیے دروازہ کعبہ اور حجرِ اسوط کے درمیانی حصے کو ملتظم کہتے ہیں اس میں دروازہ کعبہ شامل نہیں ہے ملتظم سے کبھی سینہ لگائیے تو کبھی پیٹ اس پر کبھی دائیاں رخصار تو کبھی بائیاں رخصار رخصار منہ گال دونوں ہاتھ سر سے اونچے کر کے دیوارِ مقدس پر پھیلائیے یا سیدھا ہاتھ دروازہ کعبہ کی طرف اور الٹا ہاتھ حجرِ اسوط کی طرف پھیلائیے خوب آنسو بھائیے اور نہائیتی آجزی کے ساتھ گھڑ گھڑا کر اپنے پاک پروردگار عز و جل سے اپنے لیے اور تمام امت کے لیے اپنی زبان میں مادری زبان میں دعا مانگیے کہ مقامِ قبول ہے جس زبان میں بھی چاہے مانگیے مقامِ قبول ہے اور دروازہ پڑھ کر یہ دعا پڑھ لیجئے ایک اہم مسئلہ ذہن نشن فرما لیجئے ملتظم کے پاس نمازِ طواف کے بعد آنا اس طواف میں جس کے بعد سائی ہے اور جس کے بعد سائی نہ ہو مثلاً طوافِ نفل یا طوافِ زیارہ جبکہ حج کی سائی سے پہلے فارغ ہو چکے ہوں اس میں نماز سے پہلے ملتظم سے لپکیں پھر مقامِ ابراہیم علیہ نبی نوالِ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر دو رکعت نماز ادا کریں اب زمزم پر تشریف لائیے اور قبلہ روک کھڑے کھڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تین سا سر موسیقی